رسکیو ایلکار لوگوں کی زندگیاں بچاتے بچاتے خود ایک لڑکی کے چنگل میں فس گیا ایک لڑکی نے ان کی زندگی تباہ و برباد کر دی یہ تو میری وائف ہے اس کے لیے ماں کو چھوڑا بائی کو چھوڑا بہن کو چھوڑا حتی کہ سٹی چھوڑ کے اس کے لیے وہاں پہ تک چلا گیا اس کی خواہش کے مطابع جیسا اس نے کہا ویسا کیا میں نے بیٹی کو مار رہی ہے چوبیس گھنٹے گھر میں ایسے تھا کہ جیسے ویران گھر اس گھر میں کوئی رہتے نہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پائنئر وارڈ نیوز میرا نام آمیر عباس ریسکیو اہلکار لوگوں کی زندگیاں بچاتے بچاتے خود ایک لڑکی کے چنگل میں فس گیا ایک لڑکی نے ان کی زندگی تباہ و برباد کر دی مظفر نور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فیس بک پر ایک لڑکی کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی ہے دوستی رشتے میں بدلتی ہے شادی ہو جاتی ہے شادی کے دو سال بعد ان کی ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ لڑکی طلاق لے کر چلی جاتی ہے مظفر نور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم جس کا گھر اجڑ جائے اور اس کے جگر کا ٹکڑا اس کے پاس نہ ہو وہ کیسا ہو سکتا ہے یہ بتائے گا کیا ہوا تھا کس لڑکی کے ساتھ آپ کی فیس بک پر دوستی ہوئی پھر شادی ہوئی وہ اب آپ کو طلاق دے کے چلی گیا ہے آپ کی بچی بھی ساتھ لے گیا ہے تو کیا ہوا آئی سے تقریباً اڑھائی سال پہلے میں فیس بک پر سکرولنگ کر رہا تھا تو ایک رشتے کروانے والا گروپ میرے سامنے آگئی اس پر میں نے بھی اپنی پک ڈال دی کہ دیکھتے ہیں شگل میلے میں بھی کیا ہوتا رشتے ہوتے بھی ہیں یا نہیں تو تحصیل چونیا زلہ قصور کی شانزہ نامی لڑکی جو کہ بلال ساروہی کے گھر سے ہے وہ مجھے کال کرتی ہے اور میرے بارے میں جاننا شروع کر دیتی ہے تو میں بھی اس کو بتاتا جاتا ہوں ایک ماہ ہماری بات ہوتی ہے اس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ میں شادی شدہ ہوں میرے بچے ہیں تو میری ایک بہن ہے آپ بھی کمار ہیں آپ نے رشتہ تو کرنا ہوگا تو میری بہن سے کر لیں میں نے کہا کہ میں نے ان کو نہیں جانتا تو کیسے ایسے کر لوں میں نے کہا میں تصویر سینڈ کرتی ہوں آپ اس کو دیکھیں ان نے تصویر سینڈ کی تو وہ مجھے اچھی نہیں لگی لیکن اس کا دل رکھنے کے لیے میں نے وہ جو تصویر ہے میں نے اس کو کہہ دیا کہ جب تک میں اس لڑکی سے ملوں نہ یا اس سے بات نہ کروں مجھے نہیں پتا چلے گئے کیسی ہے اگر ہماری سوچ ملتی ہوگی تو میں رشتہ کرلوں گا تب اس نے میرا نمبر اپنی بہن کو دے دیا اور اس طرح سے وہ مجھے کالیں کرنے لگی دن رات پوچھتی کیسے ہو یہ وہ اٹھ گئے ہو کھانا کھالو مطلب میرا جیسے ایک بیوی شور کا خیال رکھتی ہے ایسے ہی تین ماہ تک اس نے میرا خیال رکھا تین ماہ کے بعد جو ہے نا ایک دن اس کا میسے نہیں آیا میں نے دیکھا اٹھ کے صبح مجھے تو عادت تھی اس کی دیکھا اس کے میسے نہیں آئے ہوئے تھے میں نے اس کو میسج کیا کول کی تو اس نے کہا میری طبیعہ صحیح نہیں ہے پھر دوسرے دن بھی اس نے نہیں کیا میں تو پھر ایسا ایسا وہ پچھے ہوتے گی اب میں اس کے ساتھ کیونکہ اٹیچ ہو چکا تھا میری دل لگی ہو چکی تھی تو اب میں اس کو کالیں کر رہا ہوں ڈیلی پوچھ رہا ہوں تم کیسی ہو یہ وہ اس دورانے ایک ڈیڑھ ماہ بعد اس کا جو والد ہے وہ قتل ہو جاتا ہے اور میں ادھر جاتا ہوں تو اس کی ہم دو دن بعد لاش ڈھونڈتے ہیں تو شادی کے بعد پتا چلا تھا کہ اس کا جو والد ہے ایک لڑکی کی ساتھ اس کے مطلب وہ سکول میں پڑھاتا تھا تو اس نے غلط کام کیا بہتر ویڈیو تھی چپڑاسی نے ویڈیو بنا دی اور وائرل کر دی جس طرح لوگ اسے مارنے گئے اس نے نیر میں چلانگ لگائی اور وہ دوب کے مر گئے اس کو تیرنا نہیں آتا تھا تو اس طرح یہ شادی کے بعد پتا چلا کتنا ٹائم اس سے ریلیشن رہا اس کے بعد کتنا ٹائم بعد شادی ہو گئی چھ سات ماہ بعد تقریباً آٹھ ماہ شادی ہو گئی تھی جب نکاح ہونے لگا کوئی شرائط کچھ ڈیماند تھی ان کی جانب سے جی جب نکاح ہونے لگا تو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ایک آپ گھر بناو الگ گھر ہو تو تب میری زمین پڑی تھی ایک دو کمرے تھے دینے کی صورت میں اگر مطلاق دوں گا تو یہ بھی ادا کروں گا تو اس کے بعد پھر نکاح ہو گیا میں گھر لے کے آیا تو وہ جو ہے میری جب والدہ کے ساتھ رہ رہی تھی تو ہم الگ گھر میں رہتے تھے میری والدہ بڑی عورت ہے ہم سرائکی اور وہ پنجابی تھے وہ صبح صبح اٹھتی نماز قرآن پڑھ کے تو وہ آ جاتی میرے گھر دیکھتی یہ آگے سوئی ہوئی ہے یہ دس بارہ بجے اٹھتی تھی وہ اس کو کہتی کہ بیٹا جلدی اٹھ جایا کرو آپ تو نماز پڑھا کرو تو یہ یہ بغیر موہا دوئے آٹا گون دے دی تھی تو وہ والدہ میری کہتی میری دھی صویرے اٹھی کر نماز پڑھی کر اللہ اللہ کی تھی کر وقت موہا دھوک کی تک کر برکت پہ اسی یہ کہتی یہ سمجھ نہیں آتی سرائکی بولتی ہے ایک دو دوسرا جانا تیری ماہ ہر وقت مجھے نصیتیں جھاڑتی رہتی ہے کیونکہ میں اس کی عشق میں مبتلا تھا تو اس لئے میں نے والدہ کو بھی منع کر دیا پھر بھی میری والدہ آگے کہتی تو اس نے کہا میں نے یہاں نہیں رہنا میں کوٹتو ڈیوٹی بجاتا تھا اس نے کہا میں نے ادھر ہی رہنا میں نے وہاں اس کے کہنے پہ وہاں پہ قرائے پہ مکان لیا جس کا بیس ہزار پہ رنٹ میں دے رہا ہوں جس میں بجلی گیس اور مکان کا قرائے بھی ہے شروع شروع میں یہ ٹک ٹاک بناتی تھی اس نے بھی پہلے ہاتھ دکھایا پھر پاؤں دکھایا ایسے دکھاتی گئی تو جب یہ فیس کی طرف آئی تو میں نے اس کو کہا اللہ تعالی غیور ہے اور غیرت مندوں کو پسند کرتا ہے میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا تو گھر میں لڑائی جھگڑا پھر شروع کر دیا میں نے کہا چلو گھر میں سکون رہے میں نے کہا ٹھیک ہے تم ٹک ٹاک بناو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم اپنی کزنوں کو اپنی بہنوں کو بھیج دینا خود دیکھ لینا جب دل چاہے ایک یاد گی رہی ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کیا کیا صورت ہے میں تیرا شور ہوں تو مجھے دکھاؤ اس نے کہا جی ٹھیک ہے اس پہ یہ راضی ہو گئی میں ایک دن آیا دیوٹی پہ آیا تھا دیوٹی پہ میں آیا ہوا تھا تو اچانک سے لڑکے لے کے آیا گیا یہ ویڈیو میں نے کہا یہ تو میری وائف ہے وہ مجھے ٹاؤٹ مارنے لگے کہ بڑی کمال ہے خوبصورت ہے یہ وہ باتیں کرنے لگے میں نے اس کو کال کی یہ میری کال نہ اٹھائے تقریباً آٹھ گھنٹے گزر گئے اس نے کال نہیں اٹھائی میں گھار گیا میں نے کہا فوراں میں نے وہ موبائل پکڑا ویڈیو ڈلیٹ کی پرائیوٹ کی اس کے ساتھ لڑا یہ کیا اس نے کہا میں نے نہیں کیا بچی سے ہو گئی یہ بہانے کر رہی تھی دو چار دن گزرے اس نے کہا جی میں اب اوپن بناوں گی میں نے کہا کیوں اس نے کہا جی وہ لوگوں نے تو دیکھ لیا مجھے سب نے تو مجھے دیکھ لیا اب کیا ایشو ہے کس چیز کے ڈار رہا ہے تو وہ بار بار کہا میں نہیں منہ کر رہا تھا پھر اس نے پھر بھی میرے پوچھے بغیر بنانا شروع کر دیا جس پر لوگ کمٹ کرتے کہ تمہارے لپس خوبصورت ہیں تمہارے گال خوبصورت ہیں تمہارا جسم بڑا پیارہ ہے انٹرویو سے پہلے بتا رہے تھے کہ جب آپ ڈیوٹی پہ ہوتے تھے اس کے اور لوگوں کے ساتھ افیئرز ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو پروف بھی ہیں تو وہ کیا سین تھا آپ کے تو نکاح میں تھی پھر لوگوں کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں تھی جو عورت اس طریقے کی مطلب یہ آ جاتی ہے نا پھر اس کو اپنے مارد میں انٹرسٹ نہیں رہتا اس کے میرے پاس سی ڈی آر موجود ہیں اس کے غیر لڑکوں کے ساتھ تلقات تو وہ یہ ان سے ملتی تھی اس کی ماں بھی نہیں روکتی تھی بھائی بھی نہیں روکتے تھے حتیٰ کہ وہ اس کے بھائی کے لڑکا دوست ہے پھڑا آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کی آپ بتا رہے تھے کچھ نیوٹ ویڈیوز دیکھ لی تو پھر آپ پر کیا بھی میں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے یہ چیز دیکھی میں پاگل ہو گیا تھا کہ یار جس کے لیے میں نے اپنا گھر اس نے میرے پاس کچھ نہیں تھا کرزہ اٹھا آپ کی بیٹی پیدا ہو گئی پھر بھی وہ ایسے حرکتیں کرتی رہی باز نہیں آئیں جب میری بیٹی پیدا ہو گئی تھی یہ کہہ رہی ہے کہ جب سے تو میری زندگی میں آئی میرا جینہ حرام ہو گیا ہے بیٹی کو مار رہی ہے 24 گھنٹے گھر میں ایسے تھا کہ جیسے ویران گھر اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے اور میری بچی بھی وہاں پہ اکیلی ہے چلو میرے بھانجی بھانجے وہاں کھیلے گی سارا کچھ ہے میرے آگے فیوچر میں بچی کو وہاں پڑھنے داخل کروں گا وہ میں تمام جتنے بھی رپیو صاحب ہیں سس پی ڈی ایس پی سچو صاحب چوک سرور شہید میں کہتا ہوں کہ وہ سارے اس کی صحیح انویسٹیگیشن کریں میں سارے ثبوت دینے کو تیار ہوں آپ تو ماشاء اللہ ایک پڑھے لکھے سمجھدار آدمی سوشل میڈیا کے لڑکی کے جھانسے میں پھس گئے محبت کے شادی کر لی تو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح میری زندگی برباد ہوئی ہے آپ اپنی زندگی ایسے برباد نہ کریں کیونکہ جب ہم اپنی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی کچھ حدیں ہیں جب ہم حدیں کراس کرتے ہیں اس سے ہٹتے ہیں نا تو پھر اس کے قیمت چکانی پڑتی ہے میں آج یہ قیمت چکا رہا ہوں شادی سے پہلے لڑکی سے بات نہ کرو اسلام کہتا ہے میں اس سے تین ماہ بعد کی میں اسلام سے ہٹا ہوں آج اس کی قیمت چکا رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے جتنے ٹیک ٹاک یوٹیوب فیس بک یہ جتنی لڑکیاں ہیں ان سے رابطے کر کے خدا کے واسطے یہ شادی نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کی زندگی برباد ہوگی پشتاوا ہے اپنی محبت کی مجھے بالکل پشتاوا ہے میں کہتا ہوں میری زندگی تو برباد ہوگی اور میں ان سمام نوجوان دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہوں مزفر نور صاحب جنوبی پنجاب چوک سر ور شہید سے ہمارے ساتھ موجود تھے سوشل میڈیا پر ایک لڑکی سے ان کو محبت ہوئی محبت شادی میں بدلی اور اس کے بعد دو یا تین سال کے بعد طلاق ہو گئی اور وہ لڑکی اب ان پر مبینہ طور پر سنگین الزمات لگا کے چلے گئے مزفر نور صاحب دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ مجھے انصاف دیا جائے اپنے مذبان آمیر عباس کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہے ہیں پینر ورڈ نیوز